موسیقی مسلمانوں میں مسجدوں کے امام اور موزن کا بڑا وقار ہے تمام مسلمان امام اور موزن کا بڑا احترام کرتے ہیں عزت وقار اور مرتبہ ہونے کے باوجود ہندوستان کے امام اور موزن کی حالت ٹھیک نہیں ہے خاص طور پر ان کی مالی حالت بہت خراب ہے بنگال کے امام اور موزن کی حالت بھی اس سے الگ نہیں ہے بنگال کی ہزاروں مسجدوں کے امام اور موزن کی حالت صدارنے کے لیے بنگال سرکار اور وقبورڈ اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آل بنگال امام موزن ایسوسییسن اینڈ چیریٹیبل ٹرش بھی اس کام کو زور سور سے کر رہا ہے امام موزن اور ان کے پریوار کی مالی سماجی اور تعلیمی حالت میں صدار لانے کے لیے آل بنگال امام موزن ایسوسییسن اینڈ چیریٹیبل ٹرش کافی کام کر رہا ہے تنظیم کے ہاؤڑا زلہ سمیلن میں اس سلسلے میں کئی اہم فیصلے لیے گئے سمیلن میں بڑی تعداد میں امام اور موزن شامل ہوئے سمیلن میں امام اور موزن کی حالت میں صدار لانے کے مدے پر کئی اہم فیصلے لینے کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مظلوم لوگوں اور مسجد اقصہ کے لیے دعا بھی کی گئی آلیا انیورسٹی کے سابق پروفیسر مولانا منظور عالم قاسمی نے دعا کرتے ہوئے اللہ سے فلسطین کے لوگوں پر رحم کرنے کی التجا کی اس موقع پر آل بنگال امام موزن ایسوسییسن اینڈ چیریٹیویل ٹرسٹ کے چیئرمن شبیر علی وارسی نے کہا کہ ہم لوگوں نے امام اور موزن کی مدد کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر نائن سکس سیون فور ون تری نائن زیرو سکس نائن شروع کیا ہے نائن سکس سیون فور ون تری نائن زیرو سکس نائن نمبر پر بنگال کے کسی بھی علاقے سے فون کر امام اور موزن اپنی پرابلم ہمیں بتا سکتے ہیں ہم لوگ اس پرابلم کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ امام اور موزن کے بچوں کو بہتر تعلیم مہیا کرانے کے لیے ایک سکول بھی شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم لوگوں نے زمین بھی دیکھ لی ہے آل بنگال امام موزن اسوشییشن اینڈ چیریٹیویل ٹرسٹ کے وائس چیئرمن مستفیز حاسمی نے لوگوں سے اس سکول کے لیے مدد کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ امام اور موزن ہمارے سماج کی سب سے موزز ہستیاں ہیں ان کی مالی اور سماجی حالت کو بہتر بنانا ہمارا فرض ہے اور ہم اپنے اس فرض کو ضرور نبھائیں گے ہاوڑا کے اول بیڑیا کے باہر گنگا رام کے روائل میریج ہول میں ہوئے اس پروگرام میں تنظیم کے سٹیٹ پیسڈنٹ مولانا زیاؤل حق لشکر سٹیٹ سیکریٹری مولانا نظام الدین بسواس ڈسٹک پیسڈنٹ خیرول بشار خان ڈسٹک سیکریٹری ایوب علی سوسیل ایکٹیویسٹ نسیر الدین ملک وغیرہ بھی شامل ہوئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج البریا میں ہمارا امام ایسوسشن انچاریبل ٹرسٹ کے طرف سے ایک زیلا کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں خصوصی طور پر فلسطین کو مدد نظر رکھتے ہوئے اور ہمارا جو مہیم ہے اس کمیٹی کو لے کے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے آج یہاں پر تسخرہ کیا دگر مسائل جیسے کہ مسجد کمیٹی کو لے کر ہیں مسلح حضرات کو لے کر ہیں امام بھاٹا کو لے کر ہیں اور گدشتہ دنوں میں ہم لوگوں نے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے جس ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے سے تمام امام حضرات جو ہے اپنے مسئلے مسائل کو اس میں کمپلین کر سکتے ہیں کال کر کے بتا سکتے ہیں اور ان کے مسئلے اور مسائل کو انشاءاللہ ہم لوگ بہت حد تک دور کرنے کی کوشش کریں گے یہ ایک اہم جو ہے ہم لوگوں کا اس میٹنگ کا جو مقصد تھا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک مہیم اور ایک ہم لوگوں نے جو ہے چیز پلان کیا ہے کہ امام حضرات کے لیے سکول جو ہے تعمیر کرنا جو خالصتاً جو ہے امام حضرات کے بچے اور بچیاں جو ہے اس میں اپنی تعلیم جو ہے اول تعلیم جو ہے حاصل کریں گے انشاءاللہ سے سمجھ لیجئے مورڈن اسلامی تعلیم آپ اس کو بول سکتے ہیں جس میں آپ کو دیگر کمپیوٹر سے لے کے اور آپ کو یو ایس پی سی کا تیاری ہوا یا آپ کو گریجیشن ہوا ہر طرح کی جو اس میں تعلیم جو انشاءاللہ سے دی جائے گی خصوصی طور پر پہلے ہم لوگ ایک سے لے کے پانچ کلاس تک اس کو شروع کریں گے اس کے بعد سے انشاءاللہ سے جیسے سے بڑھے گا اور اس کو بڑھائیں گے پر خالصتاً یہ امام بچوں کے لیے ہی ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ نہیں اس پر یہ فری آف کاسٹ نہیں رہے گا پر ہم لوگوں نے ایک ٹرسٹ اس کے لیے تعمیر کیا جس سے ہم لوگوں نے فانڈیشن مطلب فنڈ جو ہم لوگ جنریٹ کریں گے انشاءاللہ سے اور ہاں یہ آپ فری آف کاسٹ تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی نومینل کاسٹ جو ہے اس میں جو ہے لیا جائے گا جو فیس کے نظر بے ہوگا سمجھ دی جائے سرکار سے تو ہم لوگ بہت زیادہ توقع نہیں رکھتے ہیں پر ہاں بلکل سرکار سے ہم لوگ التجاہ کریں گے ہم لوگ یہ نیک کام کر رہے ہیں اور اس میں سرکار کیا صرف سرکار ہی نہیں باقی ہمارے مسلمان حضرات ہیں باقی اور بھی دیگر جو لوگ ہیں وہ لوگ آئیں تاؤن کریں یہ اچھی بات ہے نیک بات ہے اس میں جتنا آدمی آئیں گے ہم لوگ ان کو اتنا ویلکم کریں گے انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس کا ٹارگٹ رکھا ہے تین سال تین سال کا ٹارگٹ رکھا انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ تعالی کے مدد سے انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ضرور جو ہے اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ دیکھیں ولی رحمانی کا جو سکول ہے اور ہمارا جو سکول ہے دونوں کا جو سٹرکچر بلکل الگ ہے ولی رحمانی کا جو سٹرکچر جو ہے جو ان کا تعلیم دینے کا جو ان کا جو مہیم ہے وہ سب کے لیے ہے اور ہمارا جو ہے وہ خالصتاً امام حضرات کے بچوں اور بچیوں کے لیے ہے تو یہ تھوڑا مختلف ہے یہ چیز نہیں انہوں نے جو فنڈنگ کا جو طریقہ انہوں نے نکالا ہے وہ تو مطلب قابل تعریف ہے اور الحمدلہ ان کے اعلان سے ماشاءاللہ کافی فنڈ بھی اکٹھا ہوا ہے تو ہاں وہ وہ طریقہ ہم لوگ اپنا سکتے ہیں وہ طریقہ برا نہیں ہے سنجھے کیا نہیں وہ بھی طریقہ ہوگا اور ہم لوگ کا پرسنل اپنا فنڈ جو ہے وہ بھی ہے اور باقی سرکار کے طرف سے ہم لوگ جو ہے مدد کی جو ہے درخواست کریں گے یہ تینوں ملا کے انشاءاللہ سے جو ایک فنڈ اکٹھا ہوگا اس سے جو ہے انشاءاللہ سے اسکول منا گیا سرہ سر ظلم ہے وہ فلسطین کے اوپر جو ہے بلکل سرہ سر ظلم ہے ان لوگوں نے اس کا شکل دیا کہ حماس ایک ٹیروریزم ایکٹیوٹیز ان لوگوں نے کیا ان لوگوں نے راکٹ چھوڑا اور اس کے عوض میں جو ہے اسرائیل نے اس کو جو ہے اس کا جواب دیا حالانکہ یہ بلکل غلط ہے وہ یہ ٹیروریزم ایکٹیوٹیز تو ہے ہی نہیں اس کے پیچھے ایک طویل ہسٹری ہے جس کو بتانا ابھی تو ممکن نہیں ہے اور حالانکہ اس جنگ سے ہم کو لگتا ہے زیادہ تر مسلمان جو ہے جان چکے ہیں کہ اسرائیل کا اصل مقصد کیا ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سی بات ہم بولیں گے اگر یہ صرف محض ایک ٹیروریزم ایکٹیوٹیز کو ختم کرنے کا اگر ہوتا تو اسرائیل جو ہے اپنا جھنڈا نہیں لگاتا آج آپ دیکھیں گے گازہ ٹرپ میں جہاں جہاں ان لوگ کو قبضہ کرنے کو مل رہا ہے وہ ان لوگ قبضہ کر رہے ہیں اور باقاعدہ اپنا جھنڈا لگا رہے ہیں تو جھنڈا کیوں لگا رہے ہیں اس میں یہ انفلیٹریشن ہوا باقاعدہ اگر ٹیروریزم ایکٹیوٹیز کو ختم اگر کرنا ہوتا تو محض صرف حماس کی خلاف وہ لوگ کرتے ہیں اپنا جھنڈا وہاں نہیں پھراتے ہیں یہ تو بالکل ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف جو ہم لوگ عویشہ آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ تمہارے اختالہ بلکل ہم لوگوں نے ہر امام حضرات کو جو ہے ہم لوگوں نے تاقید کیے کہ اپنے جمعے کے خدبے میں خاص طور پر اپنے جمعے کے خدبے میں ہر مسلی حضرات سے جو ہے اس کو درخواست کرے دیکھئے اگر آپ ان کے چیزوں کو بائیکارٹ کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک ریوینیو ایک فیننشل امپیکٹ ان پر پڑے گا اور یہ بہت بڑا مطلب سمجھلی ایک سائلنٹ کیلنگ ہوا ان لوگوں کے لئے تو ہم لوگوں نے اس مہم کو الڈی چلا رکھا ہے ہر جمعے میں ہمارے امام حضرات جو ہے مسلی حضرات سے درخواست کر رہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے چیزیں جو ہے آپ لوگ ہندوستان کی ہوں یا غیر اسرائیلی پروڈکٹ جو وہ یوز کریں اسرائیل کا جو پروڈکٹ ہے اس کو بائیکارٹ کریں پوری طریقے سے اس کو آپ لوگ یوز نہ کریں اسلام علیکم دیکھیں پہلے تو اسلام علیکم یہ پروگرام ایکچولی آل بنگول امام اور موزین ایسوسیشن انچارٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے ہے تاکہ ہم لوگوں تک عوام تک باتیں پہنچا سکے کہ ایکچولی ایسوسیشن کیا کیا سٹیپس کر رہا ہے فر دی بیٹرمنٹ آف امام صاحب اور موزین صاحب بیٹرمنٹ آف امام صاحب اور موزین صاحب سے کہنے سے زیادہ بیٹرمنٹ کیونکہ ان کے بچوں کے لیے ان کے فیوچر کے لیے بیکوز اکثر یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ٹوپی پینا تو پچھرا ہوا ہے یہ جو لوگوں کی جو سوچ ہے ہمارا محب اس کو بدلنے کی ہے اور جو سب سے زیادہ اہم جو ہم اس چیز کے لیے جو ابھی بہت فائٹ کر رہے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ان کا ایک رتبہ ہے جو ان کا ایک ریسپیکٹ ہے جو سوسائیٹی ہمارے قوم نے جو ان کو دیا ہے وہ ان کو وہ سوسائیٹی میں بھی ملے کیونکہ دیکھیں اگر کوئی فائنیلشلی ویک ہوتا ہے تو آرٹومیٹکلی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا چھوٹے یا مطلب چھوٹے نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ریفارم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے فائنیلشلی سٹرونگ بنایا جائے ایدر ان کا کوئی چھوٹا موٹا کاربار کرا کے یا ان کو کوئی میڈیکل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی ان کے بچوں کو ایڈیوکیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو یہ ہیلپ کس طریقے سے ڈریکلی پہنچایا جا سکے یہ پوڑا مہین مونکہ بیٹرمین کے لئے ہم لوگ کر رہے ہیں دیکھیں گلت تو گلت ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو اگر ہمارے یہاں پہ بھی ہو رہا تو بھی غلط اور فلسطین برا وہ بھی غلط اور وہاں جو ہو رہی ہے جس طریقے کی مارش کلنگ ہو رہی ہے ہسپٹل پہ بمبنگ ہو رہی ہے آپ ایک چیز سمجھے کہ ہسپٹل وار کے بھی کچھ رول ہوتے وہاں پہ وار نہیں ہو رہے اس لائک کمپلیٹلی ہے کمپلیٹلی آپ اس کو مطلب کہہ سکتے ہیں بالکل اس لائک انیکسپٹیبل ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آپ ڈیڑ باڈی دیکھ رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں بہت مطلب بہت زیادہ ہی مطلب اس کو زیتنا زیادہ اس کے اگنس پہ پروٹیس کر رہا اور ایسی فرینڈیا کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں اس کے اگنس پہ پروٹیس ہو رہا ہے لوگ جاگ رہے لوگوں کے بیچ یہ میسج جاری ہے پوری دنیا میں جاری ہے ایون آپ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو پہلے سائد میں بھی پہلے اسرائیل کی سپورٹ بھی کرتے تھے بہت آفٹر ڈس انگسیڈنٹ جس طریقے سے اس پہ لوگوں کے اندر آئیے ساری پوری دنیا ان کے اگنس میں ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے لوگوں کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو سپریم لیڈر آف دک ورلڈ ہیں بڑی بڑی کنٹریز اور بڑی بڑی جو لیڈر ہیں تاکہ ان کے اگنس میں کچھ ایکشن ہو سکے چاہے وہ ہر آج کے مولو تو آمرا آئی را پتکٹا ڈیسٹری که آماں دیر ایرہ حبی آخون تک ہچ چے جے سممیلون اے باں حچ چے شنگوٹن که موجبوت کرا سا دے ساتے ایمام محجین دے جے ڈیو لاب با او دے چھلے مے دے جننو او دے ایکنومیگس جے ڈیویکلی تا دے مانتھلی با اینکام بڑا جننو تا دے جے پرابلیم گلو آچے سکلو سا دے جننو ایمام محجین دے کللہ نے کچھو مانے ایکٹیبیٹیز کدو پدکھپ نار جننو آمرا آچے ای کاجگولو کور چھے تا آج کے ہاوڑا جے لار اوند دوگے آج کے جے لار سممیلون چھلو سا دا ساتے بیلیسٹائن اے موسولمان دے جننو دوار مجلیش چھلو تا سہی سابے آمرا جے آگامیتے پدکھپ نیئے چھے جے گلو کوربو سہی گولو آج کے ایلان حولو تا ربطور ایکٹا ہیلپ لائن سارا بانگلار ایمام محجین دے جے پروبیلیم کلو آچے تا را آمرا دے سینٹرالی کولکاتا افیسے تا را جانا بے سیکھانے ڈیسٹیک وائز فائیل کورے ڈیسٹیک ایر مادمے سیکھلے پروبیلیم کلو سالپ کرا حبے آر حچ چھے تا دے جننے سکول تا دے چھلے مے دے جنن ایرکم بھا بے تا دے کلکاتا افیسے تا را جانا بے کلو سی جنوسائیڈ جیٹا ہی بولن سیٹا ہی کام ہوبے اورا پیلیسٹین ایر اوکھانے پویتر بھومی آچے جمین آچے سیٹا آچے موسلمان دے آوال کبلا آللا نبی میرا جگیے چھے لانوکھانے کوران ایر آچے بایتو الماکدیس ایر کاثا سیٹا تارا جوا دخل کوری آچے پیلیسٹین ایر اونیک نوبر جان مویستان اونیک نوبر حجرود کوری گیا چین آر دے مقادش بولا چین کوران پاکے تو ای جمینے جارا فیلیسٹین ایر آسول باسیندہ بھومی تا دیر کاثتے که تا دیر بھومی چھین لیے نیے ہیجرود کتے تا دیر که تاڑی دیچچے ایٹا آندر جاتیک آئین لانگھون هیومینیٹی سموش تا سب کچی تارا پار کوری گیا چھے تارا بربریات کوری جاتچے ایٹا پروٹیسٹ کرا دارکار زیادہ، بچ چا بچ چا سیسو ہسپیٹالی بامبین کورے بنیشگو ناری سفای که میرا دیچچے ایدال تو وارن ایدال جنسائی ربا هاچچے ایچھا کورے ایٹا آرٹا اسلام میرا ایدگنیشڈ دیشرف ایگونیشڈے تاہی کورچے ڈوین ڈوین ڈیو săبارد کورچے موسیقی موسیقی